احتساب عدالت اسلام آباد میں العزیزیہ ریفرنس کی سامات ہوئی تو سابق وزیراعظم نواز شریف پیش ہوئے ان کے وکیر خاجہ حارس نے پانچوے روز بھی حتمی دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ واجد زیا کے مطابق حسین نواز وضاحت دینے میں ناکام رہے اس لیے نواز شریف جواب دے ہیں تاہم واجد زیا کا اخذ کیا گیا نتیجہ قابل قبول شہادت نہیں خاجہ حارس نے کہا کہ حسن اور حسین نواز اس عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے یہ نواز شریف کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کے بیٹوں کا نہیں لہذا حسن اور حسین نواز کا کوئی بیان یا دستاویز نواز شریف کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا میرا کیس یہ ہے کہ احتساب عدالت جی آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی خاجہ حارس نے کہا کہ حسن حسین مریم اور تاریخ شفی کی دستاویزات کو نواز شریف کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ تمام لوگ عدالت کے سامنے نہیں ہیں اور وضاحت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایسے بیان کیوں دیئے